موسیقی 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 دیر نہیں لگے اس کو بنانے میں اور کھانے میں بہت زیادہ تیسٹی ہوگی اس کے لئے آپ کو کچھ بھی نہیں چاہیے بہت کم ingredients چاہیے اور آپ کو instant بن جائے گی سب سے پہلے تو ہمیں چاہیے ہیں cinnamon powder, brown sugar, butter اور جو main recipe کی ingredient ہے وہ ہے puff pastry اس سے آج ہم بنانے جا رہے ہیں بس یہی چاہ چیزیں ہیں جو آپ کو چاہیے ہیں یہ cinnamon rolls بنانے کے لئے ورنہ جو authentic cinnamon rolls سے اس کی بھی recipe انشاءاللہ میں ضرور ڈالوں گی اور یہ دیکھتے ہیں کہ instant cinnamon rolls اور اس سے بھی زیادہ تیسٹی کیسے بن سکتا ہے تو چلیں دیکھیں کیسے بنتی ہیں ہم لیں گے 1 3rd cup of butter جس کو ہم نے تھوڑا سا melt کر لیا ہے microwave میں ہمیں اس کو گرم نہیں کرنا ہے صرف melt کرنا ہے اب ہم اس میں 1 cup سے تھوڑا سا کم brown sugar لے لیں گے اور اس کو بھی mix کر لیں گے ویسے mixture آپ کا کم یا زیادہ بھی ہو سکتا ہے کوئی problem کی بات نہیں ہے آپ اس کو بڑھا بھی سکتے ہیں بعد میں لیکن زیادہ بچ جاتا ہے تو پھر وہ اس کو دکھ ہوتا ہے رسکارٹ کرنے میں تو اس لئے آپ تھوڑا ہی لیں پہلے اس کو ہم اچھے سے mix کر لیں گے پھر اب ہم اس میں ڈالیں گے 1 table spoon of cinnamon powder اگر آپ کو تھوڑا زیادہ اچھا لگتا ہو تو آپ اس میں 1 table spoon سے تھوڑا اور زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میرے گھر میں تھوڑا سا کم کھایا جاتا ہے اس لئے میں نے 1 table spoon ہی ڈالا ہے بہت سارے لوگوں کو تھوڑا زیادہ flavor اچھا لگتا ہے ویسے آپ اس میں 2 table spoon تک بھی ڈال سکتے ہیں اور بس آپ کا یہ mixture ready ہے بنانے کے لئے cinnamon rolls دیکھیں ہمیں اپنی پپ پیسٹری کو ٹھولی ہے ایک ایک کر کے بس ہمیں چاہ کرنا ہے ہمیں اس پر خلا سا جنگیں مہدر دینا ہے مہدر دینا ہے مہدر دینا ہے مہدر دینا ہے چھوڑے ساتھ اس کو یہ کریں بس آپ کو کرنا ہے اس کو رول جس طرح میں کر رہی ہوں بس آپ کو اسی طرح رول کرنا ہے اس میں کیونکہ 10 ہوتی ہے تو ہم 3-3 کا بنائیں گے 3 پپ پیسٹری کو ایک ساتھ جوئن کر دیں گے that's it اور آپ کے سامنے رول بن کے تیار ہوں گے بلکل پرپیکٹ بس آپ کو اس طرح سے آپ کو نیر کر لینا ہے 3 ایک ساتھ پھر اس کے اوپر ہم لگائیں گے اپنا مکشہ جو ہم نے تیار کیا ہے ویسے ایک میں 10 ہوتے ہیں تو میرے پاس ایک اکسٹرا پہلے کا رکھا ہوتا ہے کیونکہ اس سے پہلے جب میں نے سینیویں روز زنایا تھے تو میں نے 9 ڈیوز کر رہی تھے اور ایک جو 10 ڈالا تھا وہ بچا تھا تو آج وہ 10 ڈالا ہم آمس کے ساتھ ڈیوز کر لیں گے بس آپ کو اس کو فکس کرنا ہے دونوں کو اچھے سے بہت اچھے سے آپ کو ملا دینا ہے تاکہ کوئی بھی بات میں جب یہ دیکھو تو آپ کوئی پریشانی نہ ہو لیسے آپ پانی لگا کے بھی کر سکتے ہیں لیکن یہ میرا ملٹ اچھے سے ہو چکا ہے کہ یہ کوئی پریشانی نہیں ہوگی اس کو کرنے میں آپ دیکھیں آپ کا کس طرح کا ہے آپ نے کتی دیر پہلے نکالا تھا یہ پپ پیس پری اس حساب سے آپ اس کو کر لیں دیکھیں یہ میری تینوں جونٹ ہو گئے ہیں اب ہماری مکسچر کو اس مکسچر کو لگا دیں گے میرا تاک سکم لیکن آپ کو اس مکسچر کو لگا دینا ہے ہم نے اس لیے بولا ہے آپ کو مکسچر کم بنانے کیلئے کیونکہ یہ ہو سکتا ہے آپ پہلی بار ہونا ہے تو مکسچر کمیاں زیادہ ہو جائے تو کم ہوگا تو کوئی باقیاں آپ باق میں زیادہ بنا سکتے ہیں اور اگر زیادہ ہو جائے گا تو پھر وہ بچے گا اور بیس جائے گا بٹر اور براؤن شگر تو اس لیے بہت زیادہ آپ کو مکسچر بنانے کی ضرورت نہیں ہے ایک بار میں آپ تھوڑا سا بنا کے دیکھیں کیونکہ ہم جب بھی بناتے ہیں اتنی بار بنا چکے لیکن میرا مکسچر ہمیشہ کچھ نہ کچھ کمیاں ہو جاتا ہے اب آپ اس کو بسی رول کرتے جائیں لگا بنا چٹا ہوں لگاتے جائیں میک چکار رول کرتے ہیں اتنی میں رول سے بہت ہی بھو تاریل چین پر رول سے بہت ایزی ہے جو آپ کو آپ کیا صفاء کرنے سننیمن رول کا بیگ دو بنا کر کے پھر کرنا پڑے گا آپ سکین کریں اس دو سے اس پک پیسٹری سے آپ کا جو سینیمن رول سے وہ بہت ہی تیسٹی بنے گا کیونکہ پک پیسٹری کا اپنا تیسٹ ہوتا ہے جو کہ آپ کو اور مزل دے گا تو اسی طرح اسی طرح سے ہمیں سیکنڈ والا بھی بنا لیا فرسٹ والا کو میرا ریڈی ہے اس طرف بن کے سیکنڈ والا بھی ہمیں بنا لیا ہے آپ اس کو اچھے سے یاد کر دیں آپ پریشان نہ ہو کہ آپ کا شگر لگ گئی ہے یہاں پہ یا بٹر لگ گیا یہاں پہ وہ جب دیکھ ہوگا جب دیکھ ہوگا وہ خود بخود چھیک ہو جائے گا پھر ہم اس کے تین بنا لیتے ہیں اسی طرح اس کو یہاں بگ دیتے ہیں اور اب ہم اس کو سیٹ کریں گے پہلے بنائے گے سارے میں اس کو سیٹ کریں گے دیکھیں میہے مابی مابی سوٹ 3 3 کو رول کر کے کارنے دکھر کس 했던 نے ٹرح گر 문제가 سیٹ ر når چھیک نہیں ہو اس میں س نے سوچھا اٹھی کیا چھیکہ اس کے تین خ Wenn مست پر پیدي پیسٹ، کم اس کو استعمال لوگوں کاใชی پارہ ہم اس سکھ سوف ب года کچھ بھی کچھ نہیں جائے گا ہمارے سنیمن رولز تیار ہیں آبن میں جانے کے لئے تو آپ اس کو 250 ڈگری سنیگریٹ پہ 20-25 مینٹس تک کے بیک کر لیں اور یہ بہت اچھے نکلیں گے ویسے ٹائمنگ تھوڑا کم زیادہ آپ کر سکتے ہیں بیچ بیچ میں چیک کر لیجئے گا بیچ میں چیک کرتے رہیے گا تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ آپ کو کتنے ٹیمپریچر چاہیے ویسے 15-20 مینٹس میں یہ آرام سے ہو جائے گا دیکھیں یہاں پہ میرے سنیمن رولز بن کے تیار ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا ٹیکسچر اس کی شکل میری ایک ٹپ بھی ہے اس کے لئے کہ آپ پلیز اس کو شیشے کی بول میں مد بنایں کیونکہ شیشے کی بول میں اتنے زیادہ یہ کرسپ نہیں ہوتے ہیں جتنے ارمونیم میں ہوتے ہیں تو یا پھر آپ کی جو بیکنگ ٹرے ہے نون سٹک اس میں بنایا یہ اس میں تھوڑا سا ڈارک کلر آرہا ہے لیکن میرے سنیمن رولز بلکل لائت کلر گئے ہیں اور یہ بہت ہی زیادہ مزیدار ہیں آپ اس کو ضرور کریں اور اس پہ تھوڑا سہر نی ہے گارنش کرنے جا رہے ہیں دیکھیں ہم اس کو گارنش کرنے جا رہے ہیں آپ اس کو کر سکتے ہیں جو ککنگ کریم ہوتی اس سے آپ گارنش کریں بہت مزیکہ لگے گئی ہے بیسے تو یہ ایسے ہی بہت مزیکہ ہے اگر آپ اس کو صرف ایسے ہی کھاتے ہیں تو بہت چیستی ہے لیکن بس آپ لوگ کو دکھانے کے لیے ہم تھوڑا سا دیکھوڑا سا دیکھوڑا رہے ہیں تو یہاں پہ ہم نے لیے ہے ہم نے لیے ہے white chocolate syrup تو وہ ہم اس پہ ڈال دیں گے that's it اور میرے سنیمن رولز بان کے بلکل تیار ہیں میرے پاس white chocolate تھا syrup تو یہ ہم نے اس پہ ڈال دیا ہے اس کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر آپ کے پاس یہ ہو white chocolate syrup تو آپ ڈال دیں گے آپ گھر بے بنا سکتے نہیں تو آپ fresh cream ڈال دیں یہ بہت مزیکہ لگے گا ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ کتنا crispy بنا ہے اگر آپ اس کو توڑ کے دیکھیں گے یہ بہت کرم ہے دیکھیں بلکل ایک ایک لیئرز آپ کو کیسے نکل کے دکھ رہے ہیں اور یہ بہت ہی مزیکہ بنا ہے بہت ہی کرسپی بنا ہے شکریہ 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 کیسے ہوں اللہ حافظ اس سنڈیمنٹرول کو ہم نے 250 پہ کیا تھا 20-25 مینٹس آپ اپنے حساب سے دیکھ رہے ہیں آپ کا آگن کیسا ہے آپ پلیز اس حساب سے آپ اس کو وہ کریں آپ کو خود تتجل جائے گا کہ یہ نیچے سے بیک ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے ہیں آپ پلیز اس کو چیک کر لیں تو ویسے 250 پہ آپ اگر 15-20 مینٹس کریں گے تو یہ بلکل کرسپی اوپر نیچے سے بہت اچھے ہو جائے ہیں میکن آپ بیچ میں اس کو چیک کرتے رہیں کہ جلے نہ یہ بلکل بھی جلے ہوئے نہیں ہیں دیکھئے اگر آپ کریب سے دیکھیں گے تو یہ بلکل کرسپی ہوئے ہیں اور جلے ہوئے نہیں ہیں موسیقی 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 موسیقی